پر تھم آوسٹر ایک کسان کی بہت ہی سندر بیٹی تھی ایک نوجوان لڑکا اس کسان کی بیٹی سے شادی کی اچھا لے کر کسان کے پاس آیا اس نے کسان کی بیٹی سے شادی کرنے کی اچھا جتائی کسان نے اس کی اور دیکھا اور کہا یو وقت تم کھیت میں جاؤ اور میں ایک ایک کر کے تین بیل سوڑنے والا ہوں یعنی تم تینوں بیلوں میں سے کسی ایک کی بھی پونچ پکڑ لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا نوجوان اس آسان شرط کو سن کر خوش ہو گیا اور کھیت میں بیل کی پونچ پکڑنے کی مدرہ میں دے کر کھڑا ہو گیا کسان نے کھیت میں اپس پشتت گھر کا دروازہ کھولا تب ہی ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک بیل اس میں سے نکلا نوجوان نے ایسا بیل پہلے کبھی نہیں دیکھا دیکھا تھا آتا ہے اس نے ڈھرکے رہے نوجوان نے نینے لیا کہ وہ اگلے بیل کا انتظار کرے گا اور بیل ایک طرف ہو گیا جس سے بیل اس کے پاس سے ہو کر نکل گیا دروازہ پھر کھولا آسریہ جنک روپ سے اس بات پہلے سے بھی بڑا اور بھہم کر بیل نکلا نوجوان نے سوچا کہ اس سے تو پہلا والا پہلا والا ہی بیل ٹھیک تھا پھر اس نے ایک ہو کر بیل کو نکل جانے دیا دروازہ تیسری بار کھلا نوجوان کے چہرے پر مسکان آگئی اس بار ایک چھوٹا اور مریل بیل نکلا جیسے ہی بیل نوجوان کے پاس آنے لگا نوجوان نے اس کی پونچ پکڑنے کے لیے مدرہ بنا لی تاکہ اس کی پونچ سائی سمیہ پر پکڑ لے پر یہ کیا اس بیل کی تو پونچ ہی نہیں تھی سکشہ ہم کو اس کہانی سے یہ سکشہ ملتی ہے کہ ہر ایک انسان کی جندگی آوثروں سے بھری ہوئی ہے کچھ سرل ہے اور کچھ کٹھن پر اگر ایک بار آوثر گوا دیا تو پھر وہ آوثر دوبارہ نہیں ملے گا آتے ہمیشہ پر اگر آوثر کو حاصل کرنے کا پریاس کرنا چاہیے سدے اوپر سن رہیے اور جو پریابت ہے پرابت ہے وہ پریابت ہے جس کا من ماست ہے اس کے پاس سماست ہے جو ہمارے قسمت میں ہوگا وہ اپنے آپ ہمارے پاس چل کر آئے گا اور جو ہمارے قسمت میں نہیں ہوگا وہ ہم کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا